نوری پبلک اسکول انگلیش میڈیا میں جشنے عیدے ملادوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پروگرام آرگنیز کیا گیا تھا جس میں تمام طلبہ و طالبات نے حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہت اور تعلیم پر عربیق انگلیش اور اردو میں سپیچ نات پرفارمنس اسلامی کیز کمپیٹیشن نات کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ لیا تھا جس میں تمام طلبہ و طالبات نے کافی اچھے انداز میں پرفارمنس دیا ہے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب حضرت علامہ مولانا عبدالرازق مزبائی صاحب شرکت کیا تھے اور انہوں نے ملاد کا مقصد کیا ہے اس انوان پر بیان کیا ہے اور پروگرام کے آخر میں نات اور قویز کمپیٹیشن میں جیتنے والے طلبہ و طالبات کو پرائز ڈسٹیبیوٹ کیا گیا ہے اور اس موقع پر حضرت علامہ مولانا عبدالرازق مزبائی صاحب نے نوری پبلک اسکول میں مورڈن ایجوکیشن کے ساتھ اسلامی تعلیم دیتا دے خوشی ظاہر کر اسکول مانیجمنٹ کو مبارک بات پیج کی ہے مزید اس پروگرام سے جڑی زیادہ جانکری کے لیے آپ اس ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ محفل بابرکت محفل ہے موسیقی روزا حق بھی کسی پلایا جبلا تھا جبلا تھا کچھ یہاں تھا مگل تو ہی تو اللہو 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 قلال بھر وھلائینا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ اے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ نئے قدم بہت سے حسال گروہ گل جارے مدینہ روشنی غاری ہراکی مل گئی پردہ شبکو روشنی غاری ہراکی مل گئی پردہ شبکو ابتدائی شان محمد ابتدائی کائنات سے پہلے ابھی مکی و مکان نہیں بنے یہ دو جہان نہیں بنے اہل سماعت دیکھ رہے کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے ولادت محمد بارہ ربی لول سب صادق نے عالم میں سن نورجم کا ستارے جھک گئے اور برد گر گئے ادھر ابو مطالب حیران ہے شاہ ایران پریشان ہے میل کے چودہ بودھ زمین ہو گئی صدیوں سے چلتا آتش قداب بوجھ گیا نشانی دیکھ کر الہامے کتابوں کے عالم پکار اٹھے آ گئے وہ شاہ امام جن کی سردنک مشتق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہے سیدنا حسن ابن سبیت صلی اللہ علیہ وسلم چیتھتا شائر کہتے ہیں قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے زیادہ روشن ایڑی ہے تو اکسار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا موسیقی 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 کے مناسبت سے آنا ہوا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کے موقع پر ایک محفلتہ انعقاد ہوا جس میں نورسکول کے تمام طلبہ اور طالبات میں شرکت کی ساتھی اس پروگرام میں حضور پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو بیان کیا اور ناتیہ مقابلہ جات بھی نرقد کیے گئے جن میں طلبہ نے اپنی اپنی صلاحیت اور اپنے اپنے حساب سے بیان کرنے کی کوشش تھی بعض نے رب زبان میں بعض نے انگلیش پروگرام میں حضور کی سیرت اور شمائل اور خسائل کو بیان کیا یہ بڑی قابل تحسین اقدام ہے بات ہے کہ حضور کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو بیان کی جائے بالخصوص جو ہمارے بچے ہیں اگر چھوٹی عمر سے ہی ان کی ذہن میں حضور کی تعلیمات بٹھائی جائے آپ کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا جائے تو یہ الحمدللہ بڑا اچھا عمل ہے اور یہ ذمہ داری نہ کسی ایک فرد کی ہے نہ کسی ایک ادارہ کی ہے لیکن بطور مسلمان انہیں کی حصے سے اور اسلام کے پیروکار کی حصے سے حضور کی امتی انہیں کی اعتبار سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج کس پرفتن دور میں حضور پاک صلی اللہ اللہ تعالیٰ سلم کی سیرت کو کس طریقے سے بیان کیا جائے اور کیسے آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے مداری سے لے کر اسکولز اور کلیج ہر دگا ایسے پرورام کو منفج کرنے کی ضرورت ہے جس میں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے حضور کی اخلاق کے حوالے سے اور بہت سارے جو تعلیمات ہیں جو حضور نے بیان فرمایا ہے ان سب چیزوں تو اپنے بچوں کے اندر سرو سے ہی ان کے ذہن میں بٹھائے تو یہ ایک اچھا عمل ہوگا اور اچھی چیزیں ہوگی اور ساتھی اگر اس طرح کے پروگرام یا حضور کی صورت اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ہم سب کی بس اتنی سے مداری نہیں ہے کہ ایک دو مرتبہ سال میں منقض کر لے یا گھر پہ کہیں اور بتا لے یہ کافی نہیں ہے بلکہ پروبر اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو اپنے طلبہ طالبات کو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے اور پوری کوشش سنی چاہیے کہ ہمارے اولاد کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے طلبہ طالبات کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ٹھیک ٹھیک ہو اگر یہ چیزیں ہیں تو الحمدللہ پھر گویا کہ دنیا اور آخد کے تبار سے کامیابی ملے گی اگر صرف تعلیم ہو تربیت نہ ہو تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مری پبلک اسکول کے جو ذمہ دار ہیں اور جن کی ان سب چیزوں پر توجہ ہے اللہ انہیں سیحت و سلامتی عطا فرمائے اور ساتھ ہی اس اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچ دینی تعلیم خوب سے خوب دینے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے آج بطاریخ ایک اکتوبر دوہزار چوبیس بروز منگل نوری پبلنگ اسکول میں جشن بہارہ کی حسین موقع پر جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برہی تزک و اہت و شام کے ساتھ یہ پرگرام منقب کیا گیا جس میں ہمارے نوری پبلنگ اسکول کے طلبہ و طالبات کے مابین نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اور صرحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مقابلہ رکھا گیا تھا جس میں الحمدللہ ہمارے طلبہ و طالبات نے بڑی ہی محنت و مشرقت کے ساتھ اس پرگرام میں حصہ لے کر بڑے آلہ اور آلی شان پیمانے پر انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے اس پرگرام کی تو مہمانے خصوصی تھے حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرازق مزبائی صاحب قبلہ کا خصوصی بیان بھی رہا اور آئے ہوئے پیرنس کے لیے آپ نے پیغام دیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا آسان ہے لیکن تربیت کا تربیت کا اثر بڑا مشکل ہوتا ہے لہٰذا انہوں نے تمام بچوں کے والدین سے گزارش کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو تربیت پر بھی زیادہ توجہ دے اور تربیت کے لیے خصوصی طور پر آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے حسنہ اپنے پیش فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے آپ کی جوانی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے آپ حضور کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی ہر طرح سے تربیت کرنے کی کوشش کرے کیونکہ آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وہ حسن اخلاق ہے جو سارے عالم میں آج انسان آپ کے حسن اخلاق سے مستفیض ہوتے جا رہے ہیں تو بن خصوص حضرت مفقی صاحب قبلہ نے اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ ہر طرح سے آپ تربیت دینے کی کوشش کرے مثلاً بچوں کو کھانے پینے کا سننا تری تھا اور ان کو نماز کی پابندی رہی ہے پھر اس کے بعد بڑوں کے ساتھ انہیں کیسے پیش آنا ہے کہ سارے چیزوں پر حضرت کا خصوصی خطاب رہا لہٰذا میں آئے ہوئے تمام جو ہے پانے سے میں شکر گزار کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ان تمام طلبہ و طالبات کو دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھا